بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کاروان مدینہ آدھ اس شریف میں سید جلال الدین جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے نزار شریف پر حاضر ہے آئیے آپ کو آپ کی اولاد میں سے جو سید زادے ہیں ان سے معلومات لے کر دیتے ہیں حضور کچھ معلومات بتائیں ان کو جہاں گشت کیوں کہا جاتا ہے آپ سرکار نے دو مرد بارو زمین کی سیر گئے اور سرکار کو جہاں گشت کا لقب حضرت محمد صلی اللہ کائنات کی مزار پر ملائے آپ سرکار نے چھتیس حج پیدل گئے تھے دو مرد بارو زمین کی سیر گئے اس لیے آپ کو جہاں گشت کہتے ہیں تو آپ کو کونسے صدی میں پاکستان یا پراسدیر کے حصے میں تشریف لائے آپ سرکار سات سو پنجاسی ہجری آپ کی وفات ہے سات سو سات ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور سیدزادوں کے جدے امجد کہا جاتا ہے برسغیر میں جتے بھی سیدزادے ہیں ان کے جدے امجد ان کو کہا جاتا ہے اس میں کیا حقیقت ہے حضور ان کا دادہیں جو سید جلال بن حیدر اکرار سرک و جخاری وہ سرکار پانچ سو جانوے ہجری میں آپ پیدا ہوئے چھ سو اکتالی ہجری میں آپ کو شریف میں عام حق کی آپ کی اور چھ سو نیوے ہجری میں آپ کا مثال ہے جدے امجد سرکار وہ ہے دادہ یہ بھی جاتے امجد ہیں یہ بھی دادہ ہیں دیکھا ناظرین یہ آپ کی رحمت اللہ تعالی علیہ اولاد میں سے سیدزادے جنہیں سے بات کی اللہ تبارک و تعالی تمام کو یہاں کی بار بار حاضر میں صرف فرمائے ناظرین یہ دربار شریف کا اندرونی منظر اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دربار شریف کی چھت جو مغل دور کی بنی ہوئی ہے مغل شہنشاہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے یہ دربار شریف میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے باقی خاندان اور خلفاء کی قبریں موجود ہیں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ سید جلال الدین مخدوم جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ تعالی آپ نے دین کی خاطر دنیا کی دو مرتبہ پیدل سیر کی پوری دنیا میں دین کا نام بلند کیا دین اسلام کا چراغ پوری دنیا میں روشن کیا اس لیے آپ کو مخدوم جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب ملا ناظرین یہ جو مسجد اب آپ کو نظر آ رہی ہے جامعہ مسجد حاجات ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اس مسجد کو محمد بن قاسم نے جب ملتان پر لشکر کشی کی تو راستے میں اچھ شریف سے گزرا تو دیکھا کہ پورا علاقہ ہی مسلمان ہے تو جس ہستی کے تفیل یہ پورا علاقہ مسلمان ہوا تو اس ہستی کے قدموں میں محمد بن قاسم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور دور دور سے لوگ آج بھی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لئے اس مسجد میں حاضری دیتے ہیں اسی زمانے کی بنی ہوئی خوبصورت سی چھوٹی مسجد ہے تمام تعمیر اسی زمانے کی ہے یہ دربار شریف کے بالکل ہی ساتھ واقعہ ہے